اسلام علیکم میری پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرا اسلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حفظہ فرید کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن بریانی بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ اور میں آپ کو ایک ایک طریقہ بتاؤں گی ایک سٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کی بریانی کبھی بھی خراب نہیں بنے گی بہت جوسی اور بلکل ریسٹورن سٹائل جیسی آپ کی بریانی بن کے ریڈی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انترک وچ کرنا ہے تاکہ کوئی پرنٹ سکیپ نہ ہو اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمیٹ بھی کر دیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور بیچ میں چار لونگ اٹھ کیے ہیں اور ساتھ ہی ایک بدان کا پھول اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی ون فور تیسپون زیر اٹھ کریں گے اور ٹیسٹ کے لیے ون ٹیسپون ہم نمک اٹھ کریں گے آپ ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کر لیجئے گا اب جگہ تب پانی میں بابلز نہ آنا شٹارٹ ہو جائیں ہم کوک کریں گے تو دیکھیں پانی میں بابلز آنا شٹارٹ ہو چکے ہیں اب اس پائنٹ پر آ کر ہم چاول اٹھ کریں گے یہ تقریباً پانچ سو گرام چاول ہیں جنہیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے اب ہم سکسٹی پرسنٹ کوک کریں گے چاولوں کو تو اب ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول کس کنڈیشن میں ہے تو دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو پانی سے نکال لیں گے اور اب دوسری طرف میں نے دو کپ اویل یہ ہے اور بیچ میں چار عدد میں لونگ اٹھ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ایک بادان کا پھول اٹھ کریں گے اور اب بیچ میں میں تین سبز لائچری ہے جسے کہلیں چھوٹی لائچری اٹھ کریں گے ون فور ٹی سپون زیرا اٹھ کریں گے اور اب ہم دو منٹ تک کک کریں گے تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اویل میں اٹھ ہو جائے اب یہاں پر میں ون ٹی بل سپون لسا ندرہ کا پیسٹ اٹھ کر رہی ہوں اور اب اسے بھی ہم دو منٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ جو ان کا کلر ہے وہ سنہرہ براؤن ہو جائے تو دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ون کے جی مٹرن اٹھ کر رہی ہوں جسے میں نے پہلے دو بری الائچری ڈال کر کک کر لیا ہے یہ اچھے سے کک ہے اب بیچ میں میں ایک ٹیماتر اٹھ کر رہی ہوں جسے میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی اب بیچ میں تین چاہ سبس مٹچے اٹھ کریں گے جنہیں میں نے چوب کر لیا ہے اور اچھی طرح سے کک کریں گے اب بیچ میں میں ون ٹی بل سپون نمک اٹھ کر رہی ہوں آپ ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کر لیجئے گا اور ون فور ٹی سپون چیلی فلیکس اٹھ کریں گے ون فور ٹی سپون میں دھنیا پاوڈر اٹھ کروں گی اور اب ہم تقریباً پانچ مٹ کے لیے کک کریں گے اب اس پوائنٹ پر آ کر میں ایک ٹوڑی دھنیا اٹھ کر رہی ہوں اور اب مزید چار مٹ کے لیے ہم کک کریں گے اور بہت ہی اچھی اس کی بھنائی ہو جائے گی تو دیکھیں اب یہاں پر میں ون فور ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر اٹھ کیا ہے اور ساتھ ہی ون فور ٹی سپون کالی مٹچے اٹھ کی ہیں اب ہم مزید پانچ مٹ کے لیے کک کریں گے اب ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے یہاں پر میں ون ٹی بل سپون املی کا پانی آٹھ کر رہی ہوں اور اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تیر مٹ کے لیے تو دیکھیں دو سے تیر مٹ ہو چکی ہیں اب بیچ پر میں ون ٹی بل سپون ہرہ دھنیا کی چٹویں آٹھ کر رہی ہوں اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور اب ہم مزید دو سے تیر مٹ کے لیے دوبارہ کک کریں گے تو دیکھیں تیر مٹ ہو چکے ہیں اب اس پہنٹ پر آ کر میں ایک درمیانے سے اس کی چھملا میٹ چاٹ کروں گی اور بند کو بھی کے چاند پتے آٹھ کریں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ نہ کیجئے گا تو دیکھیں تیر مٹ کو کرنے کے بعد اب ہم چاپلوں کی لیئر لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اب اس پہنٹ پر آ کر میں ون ٹی بل سپون کلر ایٹ کروں گی یہ میں یلو کلر ایٹ کر رہی ہوں اب ہم براؤن پیاز ایٹ کریں گے ان پیازوں کو میں نے پہلے سے فرائے کر کے رکھ دیا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے گارنشنگ کے لیے اور ساتھ ہی میں لیمن کے چند سلائسیز ایٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لکا آ رہی ہے اب یہاں پہ میں ون کپ وارٹر ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم دس منٹ کے لیے دم پر دے دیں گے چاپلوں کو لو فلم پر تو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری جو بریانی ہے مٹن بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے کی لکا آ رہی ہے اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں اب میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے مزے کے کتنے ہمارے جوسی چاول بن کے ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو جائیے اپنے کیچن میں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گیا اور کمن باکس میں اپنی رائے کا عزہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہفتہ فرید کو دیں اجازت اللہ حافظ